جی اللہ دوستو میں ہوں کمر چھیما اور دوستو جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ تار صاحب امریکہ میں موسم تو بہت اچھا ہو رہا ہوگا وہاں پہ نیو یارک میں تو بڑے بڑے لیڈرز مل رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کمرحال آج یا کل پہنچے ہیں اور انہوں نے جاتے ہی تو ایمپورٹنٹ میٹنگز کی ہیں ایک تو انہوں نے کورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں آپ کو پتا ہے جیپین ہے امریکہ ہے اسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے اور دوسرا ایک آئی ٹو یو ٹو جس میں انڈیا ایزرائیل یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور امریکہ بھی موجود ہے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ تو باتیں ہو رہی ہیں کہ جوائنٹ سپیس وینچر ہونا چاہیے یہ آئی ٹو یو ٹو نے آج انانس کر دیا ہے تار صاحب ہمارے وزیراعظم ادھر کہتے رہے ہیں کہ میں جو ہم جو ہیں وہ چائنہ کے ازرائیل ہیں بجائے اس کے کہ دیکھیں ایک تار صاحب دیکھیں دو میجر انڈیا کی ملٹی لیٹرال میٹنگز ہیں میجر ملٹی لیٹرال بسپائیٹ دے فیکٹ کہ یہ کینیڈا والا مسئلہ بنا ہوئے ہیں ان کے ویسٹرن پارٹنرز ان کو کوئی سنب نہیں کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولمنٹ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر نے چلو ایک دو تینگ ٹانکس میں انہوں نے بات کی ہے باقی تو بائی لیٹرال باتیں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملٹی لیٹرالی جو انٹرنیشنل انسٹیوشنز ہیں اس میں انڈیا تگڑا ہے اور ہم صرف انڈویجوال میٹنگز کر رہے ہیں جس کا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بڑے فورم پر لنگ دین ملاقاتا ہی ہو جانی ہے اور چیمہ صاحب میں بلکہ یہ کہوں گا چیمہ صاحب اس میں کیا یہ سوٹ کرتا تھا کہ امریکہ کی on the soil of america آپ آ کے کہیں کہ we are israel to china یہ سوٹ کرتا تھا آپ کے جو ہوسٹ ہیں ان کو کیسا لگا ہوگا ان کی کیا فیلکس ہوں گی اس میں ایک تو یہ بات کرنے چاہوں گا اور دوسرا آپ کس طریقے سے israel ہے china کے ساتھ imf کی پیکج بھی آپ آپ کوشش کر دیں کہ وہ بھی ملیں اور پھر آپ ان سے اگر imf وال ہے آج آپ کو کر اور دوسرا پچھلے ساتھ میں تین سال آپ نے سی پیک بند کر کے رکھا ہے بلکل پچھلی گورنمنٹ پیٹھلی گورنمنٹ آپ کس قسم کے israel ہیں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کا israel بننا اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کی foreign policy کا حصہ ہے almost unconditional sport of israel اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ israel جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ the only true democracy of middle east ایک اور دوسرا اس وقت technology پہ جو grip israel کی ہے اور defense armaments جو ہیں اس میں israel کا they don't have any competition اس وقت جو بھی ایٹی کا start up ہے وہ شروع اسرائیل سے ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بات کرنے کی حد تک آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو چیما صاحب یہ بات ہونی چاہیے ایسے آپ کے آپ کو چائنا کا اسرائیل ہونا چاہیے لیکن آپ نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کا صرف چائنا کے ساتھ ایک relationship ہے دو relationship میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو آپ مسلسل بھارت کی دشمنی بیچتے ہیں ان کے لئے ان کے سامنے ان کے ساتھ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرا اس کا آپ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ kickbacks چینیز کلچر کا حصہ ہے kickbacks اور corruption آپ وہاں پہ project کرتے ہیں اور اس کی kickback آپ کو لندن میں مل جاتی ہے یہ آپ کا دوسرا favorite relationship ہے ان کے ساتھ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے اور تیسری کیا چیز ہونی چاہیے آپ نا صرف چائنا سے مخلص نہیں ہیں آپ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں آپ افغانستان کے ساتھ مخلص ہیں جس کے پیچھے آپ نے سارا country تباہ کر دیا اگلی generation ساری تباہ کر دیئے آج وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایران کے ساتھ آپ نہیں ہیں بھارت کے ساتھ آپ نہیں ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں سوائے ڈالروں کے لیے پاؤنٹس کے میرے لیے بھی ایک مجھے بھی چاہیے مجھے کوئی ایجوکیٹ کرے کہ نہیں ہم فلاں country کے ساتھ بہت سیدہ مخلص ہیں اور ہمارے relationship بائی لیٹرل ہمارے relationship ہیں ہمارے ہمارا دیکھیں نہیں ہم ان سے یہ فلاں چیز دیتے ہیں فلاں چیز دیتے ہیں سعودی ریبیا سے کر لیں آپ یو اے سے کسی سے بائی لیٹرل مجھے بتائیں کس country کے ساتھ آپ کے relationship ڈالر پاؤنڈ بیس ہیں نٹ نیشنل انٹرس پیس اس کی وجہ یہ ہے چیما سب آج میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اس وقت آپ کی آپ کے crisis میں نے ایک آئٹیکل پڑھا آپ کا ریسنڈلی ریلیٹڈ ٹو دا آپ کے جو انرجی کے کانٹریکٹ یپی پیز آپ نے اس کے اندر ایسے ایسے فراڈ کی ہیں اس کے اندر یہاں پہ ایک گروپ ہے پاکستان کے اندر کچھ وکلا ہے وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں فیض صاحب کے نئے ہمارے قاضی فائض عیسیٰ صاحب کے سامنے کہ ان سارے ایپی پیز کے کانٹریکٹ پرانے ان کو کھول کے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس ملک قسمتوں کے فیصلے ہوئے دنیا میں ایوریج ہے کہ بجلی کے پرائیٹس پر تین پرسنٹ پرافٹ لیا جاتا ہے آپ کے کانٹریکٹس میں لکھا گیا تھا کہ ستارہ پرسنٹ اس پر کانٹریکٹ پیسے بنائیں گے ایپی پیز لیکن در حقیقت وہ بنا انتیس پرسنٹ رہے ہیں پھر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ڈالروں میں کنٹری سے باہر لے جا سکیں گے پھر ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو تیل اور دوسرا جو کروڈ آئل یہ ساری چیزیں ہم ڈالروں میں خرید کے آپ کو دیں یہ اتنی سویٹ ڈیلز بنائی گئی تھی اور کیک بیکس لیے گئے تھے چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے پتہ نہیں کس بے دردی کے ساتھ یہ سارے لوگ مل کے کرتے ہیں کھاتے ہیں سارا کچھ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے میرے خیال میں تو اگر ذاتی دور مجھ سے پوچھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بنتا نہیں تھا یونائٹی نیشنز میں قوم کے خرچے پہ آنا میں تو اس پہ مجھے تو ریزرویشنز ہیں باقی کون سا کہتے ہیں کسی پہلے کون سا ٹھیک ہوا ہے یا آگے کسی نے کون سا ٹھیک کرنا ہے یہ تو پھر اس پہ تو دعا خیر ہی ہو سکتی ہے ورنہ مینڈٹ ہوتا ہے قوم کی سپورٹ پیچھے ہوتی ہے تب آپ کو لیڈر جب ملتے ہیں تو آپ کی عزت ہوتی ہے کہ آپ کے پیچھے you are elected you are you have meant it you have a trust on the nation you are you are making good decisions for the nation تو آپ میرا مقصد مجھے یہ بتائیں آپ کون سا ٹھیک کر کون سا ٹھیک کسی کے ساتھ لے سکتی ہے اور اگر ہوتے بھی elected بھی ہوتے تو پھر بھی میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے تھا آپ کیوں تو اللہات ہی بڑے خراب ہے ساتھ تکانے بھی آپ کی ساتھ خراب ہے اگر elected بھی ہوتے تو یہاں آ رہے گا تو platform پہ آپ جیسے countries کے لوگوں کو تو چاہیے zoom کے اوپر بیٹھ کے meeting attend کریں بلکل میں صحیح کہتے ہیں آپ تو afford ہی نہیں کر پاتے ہیں آپ کی کون سے ہاتھ department minister نے بھی آ کے کہ کیا کر لینا تھا یہاں پہ اس نے بھی اپنی اوٹل کے کمروں کے خرچے اگر سوچا جائے تو یا تو اپنی جیب سے دیں تو پاکستان country award کر سکتا ہے نیویارک میں ہوتل بڑے مہنگی ہوتے ہیں دو دو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ بھی حالات اس طرح چال رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ونزویلن ہے ساڑھے چار لاکھ ونزویلن کو یہاں پہ کل پرسو انہوں نے work permit دیئے اس میں سب سے زیادہ اس وقت نیویارک میں میرے ایک دوست نے اگلے دن ایک ہوتل کے کمرے میں جا کر انہوں نے کمرہ لیا ہے جس کا ایوریج چار سو پانچ سو ڈالر ہوتا تھا انہوں نے دو ہزار ڈالر ایک نات کا پہ کی اسی کمرے تو ان سرکمسٹانسز میں آپ افورڈ کر سکتے اگر سوچا جائیں اگر مورلز ہو اگر چیزیں ہو زمیر نام کی چیزیں آپ کے ساتھ ہو آپ پاکستانی ہو آپ پاکستانی ہو درد رکھتے ہو پاکستان کے لئے تو زوم پہ آنا چاہیے زوم پہ ہونے جیتے کیونکہ آپ آپ نے کیا لینا دینا کو کچھ دے سکتے آپ لے سکتے آپ کی کچھ سنوائی ہو سکتی ہے اگر ریالیسٹک سوچا جائیں اور جس کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کسی نے سلیکٹ کی ہے کسی نے کڑے چو پرچی کڑی دی تو یہ تو پھر اس میں لیکن چیما صاحب دیکھیں حالات اس وقت ٹینس جل رہے ہیں بلکل آپ کی پولیٹیکل ایک بڑا سہلا ایک توفان کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہ جو چاہیے ججوں کے اوپر بھی اور جرنیلوں کے اوپر بھی تو اس نے ایک نیا نئی ڈسکشن شروع کر دی ہے دوسری طرف جو ہمارے غازی فائز عیسی صاحب ہیں انہوں نے بڑے tough decision لے رہے ہیں فیضاباد دھرنے والی جو تھی اس کی وہ انہوں نے اس کے فیصلے کو سامنے رکھ لیا ہے اس کے بعد اور کئی ایسے cases ہیں جو چاہتے ہیں اس وقت کئی اخباروں میں پڑھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشریز دیکھیں اب اس سارے تسادم میں اس سارے امیچورٹی میں اس سارے اکنامک کرائسز میں اس بجلی کی طوفان میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیس کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں 50% سردی آ رہی ہے 50% تک آپ کی پرائسز بھی پڑھے گی تو ان سارے 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 آگے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں اس پر آتا ہوں دمیسٹک پہ یہ جو جو جے شنکر سا آئے ہیں نیو یو 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 میں ان کی تو بڑی زبردست میٹنگ جو رہی ہیں قوارڈ کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ ملے ہیں امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملے ہیں آسٹریلین سے بھی جیپنی سے آسٹر دینے میں کینیڈا کا جو مسئلہ ہے وہ ہے تو سارے تو میڈیا پہ آکے سارے کہہ رہے ہیں بڑا مسئلہ ہے لیکن اندر کھاتے شاید ایک تو آپ کو پتہ نا کہ وہ موضی صاحب نے بائیڈن کو انویٹیشن بھی دے دی چھہبیس جنوری میں آئے ہیں جی ہمارے ریپبلک دے پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوملیزیشن ہی ہے کوئی ایس جو کینیڈا جو کہ اینا سے ہیں امریکن انہوں نے ایک سٹیڈمنٹ دی ہے جس میں تھوڑا سا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اگر کچھ پروہ ہوا تو بھارت کون کنسیشن نہیں دیں گے اس کو بھی بھارتی میڈیا نے اٹھایا ہے یہاں پہ جو کنیڈیان میڈیا ہے اس میں چیزیں سارے اس کا بیکگراؤن نکل رہا ہے کہ جون اور آگس میں کنیڈیان جو نسی ہے دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ جب اس وقت ٹرودو صاحب گئے بھارت میں جی ٹوئنٹی میں تو انہوں نے پریزیڈنشل سویٹ لینے سے انکار کر دیا تھا اور جب جہاز ان کا کیا جا رہے ہیں ساری چیزیں تو وہ موڈ بن رہا تھا پھر یہاں پہ کنیڈیان میڈیا نے ایک ریلیز کی ہے کہ انہوں نے جو بائیڈن انہوں نے موڈی صاحب کے ساتھ جی ٹوئنٹی کی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی تھی پھر ادھر سے بھارتی سائٹ سے کچھ میڈیا نے یہ بھی کیا ہے کہ نیجر صاحب کا بینگ گراؤنڈ نکالا ہے جو مرڈر ہوئے تھے کہ وہ ایک رومرز ہیں کہ وہ شاید انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے تھے پھر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تیشت گردی کے کیسز چال رہے تھے بھارت کے اندر اور وہ زمانتوں پہ بھار تھے اور وہ ایک فیک پاسپورٹ دے کر یہاں پر آئے تھے پھر انہوں نے پھر خاتون سے شادی کی وہ شاتی جو ہے وہ بھی فیک نکلی کیونکہ وہ ابھی کچھ تھوڑا عرصہ پہلے ہی آئی تھی تو اس پہ بھی کیس نہیں اور اس کے بات یہ مسٹری ہے ابھی تک یہ بھی چیزیں باہر نکلی ہیں لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک اور دوسرا اس وقت کنیڈین نیوز جو ہے وہ کے اندر یا جو بھی جتنے لیڈران بلخصوص ویسٹرن کنٹریز جو اس وقت ہیں وہ نیو یورک میں کسی نے اس کو اپنی کسی سپیچ کے اندر اس کو نہیں کیا اور یہ ضرور کہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کا اور ویسٹرن کنٹریز کا فوکس سارا آگے جو انڈو پیسیفک کے اوپر اس میں وہ سارے ریلائی کر رہے ہیں بھارت کی سپورٹ پہ اگینس چائنا تو وہ کوئی رسک چاہتے نہیں ہے کہ اپنے ریلیشنشپ کو خراب کریں تو آپ کے بات بلکو ٹھیک ہے کسی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کینیڈا کی طرف سے یا برطانیہ کی طرف سے لیکن کوئی خاص اس کا ردعمل نظر نہیں آرہا بلکہ ایک سٹیم بڑا سخت step لیا گیا ہے بھارت کی طرف سے جو بیزا بہن کیا گیا ہے اس کو ابھی تک کینیڈا جو ہے کینیڈیان سائٹ نے اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کیا کیونکہ ڈیپلومیٹک ناؤس میں جو بھی چیزیں ہوتی وہ ریسے پروکل ہوتی ہیں ابھی تک اس پہ اگر دکھا رہے تو کنیڈیان سی رکھ 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 پاکستان کے اندر الیکشنز تو آپ کو پتہ انونس ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری کچھ دنوں میں ہم الیکشن کروائیں گے شاید کہ آگے بھی تھوڑا جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹ پاکستان کے کیا سیاستدانوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے جیسے پاکستان کے اندر فوج ایک طاقت باری انسٹیٹیشن ہے جو سابق وزیراعظم نوازشریف اگلے مہینے آرہے اور انہیں آنے سے پہلے کہہ دیا کہ میں آتے ہی آرمی چیف سابق اور ایسا 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 سابق کروں گا ان کا بھی اتصاب کروں گا اور نکال اس بنچ سے تو وہ تو شور مچ گیا ہے پاکستان میں آج سارا میڈیا کور کر رہا سابق انڈیا کے اندر دیکھیں کہ نرندرہ موڈی نے دس سال ڈیلیور کی ہے اور اب وہ بہت ساری ٹرانس فرمیشن کرنے جا رہے ہیں پھر آپ اپنی مرزی کا ایجنڈا جو آپ اپنے منفیسٹو میں لکھ دیں تبدیلیا کریں لوگ آپ پر کرتے ہیں یہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ڈیلیور پہلے بات میں کرتی ہے بلکہ کرتی نہیں ہے پنجابی ہنگرے مار دیں ہم یہ کر کیونکہ چیما صاحب اس میں بتانا چاہوں گا کہ کئی نئے الائنس بن رہے ہیں اس وقت جو دیکھا جو میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا ہوں خاص کر آپ نے جب الیکشن کی بات کی ہے جنوری کے بارے میں تو اس کو دو پائیٹیز جو انہوں نے بلکل مشترکہ قسم کی اور الائنس اپنا بن رہا ہے پی ٹی آئی کا اور پیس پائیٹی کامپس میں اس میں جو چیزیں دیکھی جارے ہیں کل زرداری صاحب جا کے شہدری شجال سین سے ملے ہیں اور اس کے بعد میں بتانا چاہوں رہا کہ نواز شریف صاحب ان کے پاس اس وقت بیانیاں موجود ہی نہیں بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا تجربہ جو ان کو بتانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بیانیاں بنایا تھا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں بیانیاں ہمارا تھا گجران والا کی سپیچ کے بعد لیکن اس کو عمران خان نے ہائی جا کر گین پاپولاریٹی اس وقت جو ان کی پاپولاریٹی سے پریسٹ ہیں اور وہی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں آگیا الیکشن میں رکھ کے کچھ سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں گے اب اس میں بتانا چاہوں گا خاص کر بھارتی پاپنی پایٹیز کو اس کا کمپیرزن نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں پایٹیز نہیں ہوتا ہمارا آپ بھٹو آج تک زندہ ہے اور دوسری فیملی کا اس وقت آپ میں نے کل بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ دوسری پایٹی کے اندر بھی اپنے انتشار اتنے زیادہ ہیں جھگڑے ہیں پاور کے لیے میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں کئی لوگوں نے نوٹ کی ہے تو ان کا آپ پس کی فیملی کے انشوز بھی چل رہے ہیں اور تیسری پایٹی آپ کو پتا ہے وہ سیاسی کم ہے بھی زیادہ ہے اب ان کو اپن لکھا جاتا ہے کہ مرشد ہیں اور ان کی وائف جو ہے کالا جادو پایٹی ہے جو تیسری تو یہ تو ان کا نہیں ہے اور اگر میں دیکھا جائے اگر میں ایک منٹ کے لیے سوچ اگر آپ اور میں سیاست دان تو پاکستان میں کیا کون سا چورن بیچیں گے کون سا چورن بیچیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کوئی اس میں کوئی مذہب بیچنا شروع کر دے بیچنا شروع کر دے گا کوئی کہتے ہیں جی ہم پر فارمس سامر رہے پر فارمس تو کسی کی نہیں کسی کی پر فارمس نہیں تو کس بیس پر کون سا بیانی پر آکر لوگ کو کنو برادری بیس پر بیس پر پیلے پنجابی برادری بیس پی بیس بیس برادری عمران خان صاحب نے ہر پائیٹی کا منڈیٹ چھین لیا تھا اب وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم منڈیٹ واپس لیں گے وہ گجران والے والی تقریر واپس اس پہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ جا کے تو وہ اپنا منڈیٹ واپس لے کچھ سیٹیں جیتنے کوششش کریں یہ حالات بہت خراب ہیں اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جو پاکستانی قوم ہے وہ پی ٹی آئی کے نشے میں جو ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر خوبصورت ہونا بھی جو ہے وہ آپ کے ووٹ ٹریکٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خوبصورت میک اپ اور بال اگر دیکھا جائے تینوں کی تینوں پارٹیوں کی اوپر تینوں کے تینوں پارٹیوں کی اوپر نائب کے cases تو ان کے پاس کیا mandate کوئی mandate بنائیں گے جس طرح میں نے بتایا کہ اپنا ظلم روہیں گے کہ میرے ساتھ مجھے کیوں نکالا کوئی کہے پٹوں کو اندہ کر لیں اس طرح کام اور تین پارٹی کالا جانو شروع کر دے گی کرنا بکرے کرنے شروع کر دے گی تو اگر دیکھا پاکستان کا ہل election نہیں اس کی وجہ یہ سب سے پہلے تو accountability جب تک جس دالر کی accountability شروع ہے ہر بندے کی accountability چاہی یہ جب تک سزا جزا اور وہ سیاست نہ نہیں کر سکتے بجلی چوری میں بھی بھائی سمگلنگ میں بھی سمگلنگ کے بارے میں بہت بڑی بات کر گئے سمگلنگ پیچھے جانے لگے تو یہ آپ سمگلنگ کے بارے میں اور ایک ہزار سے زیادہ پٹرول پم جو ایرانی پٹرول آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے شاید اس میں سے کیک بیکس انجوئے کیے ہوں گے کچھ لوگوں نے لیکن چیما صاحب جب تک کاؤنٹیبیلٹی نہیں کریں گے اور دوسرا میں اس مایوس ہوں پھر میں ہمیشہ چیز کے حق میں تھا کہ تیکنو کریٹ گرممنٹ آنی چاہیے اور اس کو ایک سال دینا چاہیے تاکہ وہ ساڑا ٹھیک کرے منسٹر ادھر بھاگ رہا ہے دوسرا منسٹر ادھر بھاگ رہا ہے عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں ان کا اپنا ہومورکی نہیں ہے آپ کی فائنس منسٹر جو ہے بہت سنا ہے ڈاکٹر زبردست نے لیکن وہ خود کہہ دیتی مجھے پتا ہوتا تو میں کرتی نا اکانوی کی حالات اگر مجھے پتا ہوتا ہے اس طرح کی تو اس طرح کے بیان دوسرے بھی سارے دے رہے ہیں جس طرح ہمارے فارن منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ریلیشنشی بہت چاہتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے بھی آپ نے کیا فٹس کس طرح کس طرح کم کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا فٹس کی ہیں بتائیں کم کو بھی ان کو بھی بتائیں بھی ہم اس طرح انٹرسٹڈ یہ ہے ہمارا پلان ہے یہ روڈ میں جس طرح ہم چلے درستہ انہوں نے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان وہ جگہ جہاں بہت بڑے بڑے مزاہر پیدا ہوئے جن میں سے ہندویزم بھی ایک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آئیں ہم ایک لینڈ ہے لینڈ آف پیور ہیں پلوریلیزم ہے پلوریلیٹی ہے انکلوسیونیس ہے وہ تو جو ایک خطاب انہوں نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات واشنگٹن میں جا کے کر رہے ہیں ایک طرف تو پاکستان میں ہندووں کو کوئی اتنا ایک طور منورٹی ہم کہتے ہیں ان کو اپنے قانون کے تحت پھر جب دل پھارت ہے کنو پھارت کے ان کو کہتے ہیں کنورٹ ہو جو تمہارا کوئی ایک روک نہیں ہے تو یہ باہر جا کے یہ پوزیٹیو جیسر اس طرح کے دینے کے پاکستان وہ جگہ جہاں پہ جو ہے وہ ہندویزم نے جھنم لیا دیو تک جڑا والا میں تین ہفتے پہلے کیا ہوا ہے کونسی وہاں پہ آپ کے ریلیجیس ٹولرم کونسے لوگ آج تک آپ نے پکڑے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھ انساف ان کو انساف ملا میں ہمیشہ آپ یہ کہیا بات کہ آپ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں جاتے ہیں یا آئی ایم ایف کی پیکیج لینے ہوتے تو آپ بھارت کے ساتھ ہم تو کرنا چاہتے ہیں بہت بڑا بہت بڑا ایک دوسرے کو کیا جاتا وہ مسلسل دیکھیں انہوں نے جی ٹوئنٹی کے اندر آپ کو کریں کہ کہ آپ کیا کریں کہ آپ کیا کریں کیا کریں شوائل سنگھ انکو کہ آئیں بھئی لیٹس 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 ایمیدنس لیکن یہ کہ سنسیریٹی is مست سنسیریٹی is مست اور میں ہمیشہ اس چیز کے حق میں مسلسل یہ بار بار کہتا کہ this ریلیشنشپ بھارت 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 is crucial for your survival crucial for your survival آپ چیزیں کیا ہو رہے ہیں بھارت سے چیزیں چل دبائی جا رہی ہیں دبائی سے واپس آپ کے پاکستان آ رہی دالیں آپ اسٹیلیا سے لے رہے ہیں آپ اپنے قوم کو انفلیشن سے کیوں نہیں بچاتے جو اس وقت پس رہے ہیں غریب لو دس ہزار لوگوں نے ہارسٹیج بنا رکھا ہے جن کی اپنے سب کے گھر کینیڈا اور لندن میں کیوں نہیں اسطرح یہ کیا چیزیں لے کر آئے میرا مقصد اس میں کوئی سمجھ نہیں آئی اس وقت بلکہ حالات آپ بہت زیادہ خراب ہیں کل پر سو آپ کے جو سلنگی صاحب نے اور دوسرے وہ جو آپ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے پرائیویڈیز 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 شروع ہو چکی روزمیلٹ روٹل کی پہ سب کی لیکن میری خواہش ہے میرے وطنے اصید سے اچھی خبر آئے اور اس پہ میں کہوں کہ دو لوگوں پر امید ہے دیکھیں کہ وہ بھی کازی فائز صاحب پہ اور آسم بنیر صاحب پہ سن لیں انہوں نے جو فیضا بات درنا کیس ہے جس میں اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کریں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں گیا وہ اسی کیس کے اوپر تو ان کے کلاب ریفرنس آیا تھا سکریم جیوڈیشل کونسل میں تو تاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے جو اپیل اس کے اوپر کی گئی ہے اس کو انہوں نے وہ خود ہی سن رہے ہیں ایک تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ فیصلہ کیا ہو ہے تو ایک پوائنٹ ہے دوسرا تاری صاحب اگر یہ پوائنٹ آف ہائٹ پہ یہ لے جاتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ماملات مزید ادھر امران نواشری کہہ رہے تو صاحب کر رہے ادھر سے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں ہم وطنوں والے ہم وطنوں والے تو دور اتنے آئی نہیں بلکہ میں سمجھ ہم وطنوں والے زیادہ بہتر کریں گے کیونکہ دیکھیں ہم وطنوں والوں کے پاس اختیار پیشلے دنوں کسی نے دالر کا ریجنل ریٹ 250 ڈالر روزانہ ایک ایک دو دو روپیہ کر رہے نیچے آر ہے دیکھیں اس پیجلی چوروں کو پکڑنا پکڑنا شروع کر ایک ہزار لوگ ECL بن گی اس وقت پاکستان پر کسیلیور کر سکتے تو وہ ہی کر سکتے اور لوگ نے تو آپ کے سیٹیپ نے خود ایڈمیٹ کی ہے ہمارے شمال شریف ساتھ جاتی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندی ہو مجھے فخر ہے جاتی دفعہ پل بھی یہی بناتی ہم تو میرا مقصد اس کیا اس سیٹیپ دیکھیں اور دوسرا میں چاہتا ہوں کیس اکاؤنٹیبیلٹی ہو اور یہ اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے صرف دو اجسان ہی کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹیبیلٹی آپ کو اتنی چاہیے جس طرح ایک ہارٹ کے مریض کو اپن ہارٹ سرجری ہوتی آپ کے ملک کو اس وقت اپن ہارٹ سرجری کی صورت ہے مزاق بہت ہو چکا چھتر سال آپ نے مزاق کی ہے اس وقت بہت برے حالات ہیں شرافت کے لحاظ سے کردار سازی کے لحاظ سے اکنام بہت برے حالات ہیں جب جب افغانستان والے طالبان بھی آپ کا مزاق اڑھانا شروع کر دی ہے اس سے آگے کہاں جائیں گے اس سے آگے تو پھر اور کچھ بھی نہیں یہ تو پیرا مقصد ہے صرف پہلی کو کچھا دے بنائن سی انتے صرف کچھا رہے گیا انتے بنائن بھی لیا گئی نہیں اتتار صاحب مارے لیڈر شیب کے پاس جاز ہے لینڈ دنیا سے ہم جو ہے پاکستان میں کہتا ہوں کہ ترقی بہت کی ہے پاکستان نے لیکن پاکستان میں نہیں کی لندن اور ٹورانٹو میں بہت رقی کی دوبائی میں بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ کے پاس اتنا بڑا عزاز ہے بھارت کے حصے برابر بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سویس بینکوں میں آپ کا پیسہ بھارتیوں سے زیادہ پڑا ہے آپ کے پاس یہ عزاز ہے ایسی شک نہیں لیکن ادھر کچھ نہیں وہاں سارے کھڑے ٹوہے آپ جاتے ہیں دیکھیں نا اب جس طرح میرے ایک پائیٹی کے لیڈر چند گھنٹوں کے لیے پاکستان گئے واپس اپنے گھر آگیا کچھ اوست پینشل سینش بٹوا پول لیکن یہ مجھے بتائیں کہ پیسے پاکستان کے اندر فیشن اپارٹمیٹ رکھنا لندن کے اندر فیشن سیٹنگ میں بیٹھتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کرتے جیلس ہوتے جاز بڑھنا کدھ نواز کدھ وہ تو میں مانتا ہوں بات اس میں ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو بڑے گھر ہیں زرداری وون آف ریزن دی گیو ریزیڈنس بیزنس ریزن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج کیا کرتی ہے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالتی ہے کاروبار ہمارے بند کرتی ہے ہمیں مفلوج کر دیتی ہے اگر ہم اپنے گھر اور کاروبار باہر نہ رہ کے تو ہم اپریٹ کیسے کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کے پاس ٹول ہے جیسے جس کا دل کیا کاروبار ہم گیا ہاں بھئی تیرا ٹیکسی نہیں دیتے چل نوٹس پر نوٹس تو نیشنل اکانٹیبیلیٹی بیرو چلا دی تو یہ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک excuse ہے جو بڑی جو 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 لیڈرز ہیں باقی تو میں ان کی نہیں کر رہا نہیں کوئی ریزن نہیں آپ نے لیڈ کرنا ہو پاکستانیوں کو جلسے کرنے وہ وہاں ریائش لندن رکھی ہو پھر لیڈر بھی لندن میں لڑے نا لڑنا پاکستانیوں کے لیڈر تو نہیں جب آپ کو پتہ نہیں گرمی کی آلت کیا روٹی کا ریٹ کیا ہے تو کس طرح بکم لیڈر آف سب سے بڑا قومیں جو ترقی کرتی ہیں لیڈر اندر ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں خدا را کو پاکستانی لیڈر جس بچے پاکستان بیٹھے ہیں آپ کی اس وقت میں ایک مثال لیتا ہوں ایڈیوکیشن پالیسی کیوں نہیں ٹھیک کیونکہ پالیسی بنانو بارنے کو سب کے بچے دو لندن بیٹھے ان کو چاہیے ہی نہیں کہ آپ بچے انگلش پڑھیں چاہتے ہی نہیں آپ جہاد سکھا رہے ہیں مسلسل آپ کو کہتے پاکستان کی ایڈیوکیشن پالیسی کے لیے آپ کل کو وزیراعظم بنے اور اس کو پش کریں کیونکہ آپ کے بچے تو پڑھ رہے ہیں بلاول صاحب کہاں پڑھتے رہے ہیں وہ بھی ادھری پڑھتے رہے ہیں یہ پچیس کروڑ لوگوں کے بچوں کو جہاد مسلسل سکھاتے ہیں پچیس لوگوں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہیں نہ آپ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے پسند پھر پاکستان میں پاکستانیوں کو سیاست کرنے چاہیے شیما صاحب برما کی جیل میں سوچی سوچی وہی سب بنی تھی تیس تیس سال سزا مجھے یہ بتائیں وہ آپ نینس مردیلا وہ چھوڑ کے بانگے صدا موسیقی مرے تا اراک میں بانا تھا وہ نہیں بانا لیبیہ والا تضافی ادھر نہیں بانا آپ کیا خیال یہ لندن پیدا سے یہ باغ سکتے جہا سکتے تھے کیا خیال آپ آپ مجھے یہ بھارت کتنے سارے آپ کے پرائم اسٹر وہ نہیں چھوڑ کے جاتے سارے انڈیا بیٹھے سارے جاجی ریٹائر اندھر اندھر باتا نہیں ہے کہ یہ یہ ایک پرولم ہے آپ کا ہر بندہ آج پاکسان میں خواب دبائی اور لندن اور ٹرانٹو کے دی یہ یہ مان رہے آپ کو ہر آپ کا آفسر جو میں آپ کو بتایا اس غریب ملک میری سب سے میں بلکہ میں نے 10 پوائنٹ لکھے ہیں چھوڑا سب میں کسی پوائنٹ کرنا دی لگائیں کہ دوسرے میں پوائنٹ لکھے دس پوائنٹ ان ایسروں کو ماسٹر ڈگری پاکسان کے خرچے پر آل لائن پڑھا لیں ان کو ڈگری آل لائن لیں یہ جب آپ ان کو یہاں بھیجتے ہیں یہ کرپ ٹھوکے واپس جاتے ہیں یہ آکے دیکھ جاتے ہیں پھر فیزیکلی وہاں رہتے ہیں زینی طور پر یہ امریکہ اور لندن میں سیٹل ہو جاتے ہیں جب یہ ماسٹر ڈگری کرنے کے لئے آتے غریب ملوک یتیم بینکرپٹ ملوک کے خرچے بجائے بات ہیں یہ اناف مزاق بہت ہو چکے آپ پتہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہے آپ کا ہر ڈپارٹ جو ہے اس کے پاس ڈگری ہے لیکن وہ رہتا لندن میں ڈرانڈ اور ہر ڈپارٹ بینکرپٹ پچیس کروڑ لوگ مورلی بینکرپٹ ہو چکے شرافت کو پرموٹ کرنا چھوڑ دیا آپ پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی حالانکہ ہمارا مذہب کہتا ہے مایوسی گناہ اور صرف امیر کے دو قطرے ہیں ایک قاضی فائز حیصہ اور دوسرا آسم منیر ہے اس کے لابہ کوئی نہ ہوپ ہے آپ کے پاس کو فیوچر مدر آرہ دیکھیں کتنا عرصہ نکلتا ہے کیا ہوتا آگے اور میری دعا ہے دونوں لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ بات حسن کو بچا سکے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں طرح صاحب یہ قاضی فائز صور آسم منیر جیسے آپ نے کہا کہ ویل تھوڑی سی دکھائی ہے تو ڈالر سلوی نیچے آرہ ہے اٹلیس اس سے بڑی چیزیں بہتر ہوں گی اور جو آپ لوگ بہتر